نگران وزراللہ پنجاب پر پرویز لاہر اور حمزہ شباس کا اتفاق نہ ہو سکا گین سپیکر کی کوٹ میں چالی گئے گورنر پنجاب نے پارلیمانی کمیٹی بنانے کے لیے سپیکر پنجاب اسمبلی کو خط لکھ دیا سپیکر گورنر کی سپارش پر حکومت اور اپوزیشن کے تین تین ارکان پر مشتمل کمیٹی بنائیں گے نون لیگ کی جانب سے ملک احمد خان خلیل تاہر سندو حسن مرتزہ کا نام دیے جانے کا امکان ہے اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں سلمان تارک سے جی سلمان اگاہ کیجئے گا جی پنجاب کے نگران وزراللہ کا یہ معاملہ ہے نگران وزراللہ کے سلسلے میں حکومت اور اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک نام پر اتفاق نہیں کر رہے جس کے بعد جو ہے گزشتہ رات کو گورنر پنجاب سے انہیں جو ہے مراصلہ سپیکر کو بھیج دیا ہے کہ جی وہاں پر یہ پارلیمانی کمیٹی بنے گی اور اس کے بعد وہاں پر کسی ایک نام پر اتفاق کے لیے جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں وہ کاروائی کو آگے بڑھائیں گے پہلے تین روز میں یہ معاملہ جو ہے تیہ کرنا ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر اور وزراللہ پنجاب کے مابین اگر کسی فریق پر کسی نام پر اتفاق اگر ہو جائے پہلے تین روز تو اپوزیشن اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور وزراللہ پنجاب ہیں ان کے درمیان کسی نام پر اتفاق نہیں ہو سکا دو نام اپوزیشن کی جانب سے جبکہ تین نام جو ہے وہ وزیراللہ پرویزلائی کی جانب سے بھیجوائے گئے تھے اب جو ہے یہ معاملہ سپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس چلا گیا وہاں پہ یہ پارلیمانی کمیٹی بنے گی جس کے لیے کمیٹی بنے گی اور تین ارکان جو ہے وہ حکومت جو ہے سابق حکومت جو ہوگی ان کی جانب سے تین ارکان اس کمیٹی میں شامل ہوں گے جبکہ تین ارکان جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے شامل ہوں گے جو تین ارکان حکومت کی جانب سے ہیں وہ حکومتی کمیٹی کے جانب سے میاں اسلم راجہ بشارت اور حاشم جماع بخت کا نام تو دے دیا گیا پی کمیٹی کے لیے اس کمیٹی کے لیے نام ابھی تک نہیں دیے جا سکے تاہم جو ہے وہ امکان یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملک احمد خان اور ساتھی ساتھ جو خلیل طاہر سندو اور حسن مرسا جو کہ فارلیمانی لیڈر تھے پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں وہ اس تین روپی کمیٹی میں شامل ہوں گے تاہم ابھی تک کمیٹی کی جانب سے نام فائنل کر کے سپیکر پنجاب اسمبلی کو نہیں بھیجوائے گے نام آج بھیجوانے کی توقع ظاہر کی جاری ہے اور یہ نام جب بجوا دے گی اپوزیشن کی جانب سے نام بجوا دی جائیں گے تو پھر یہ کمیٹی جو ہے مزید تین دن میں جو ہے وہ مشاورت کرے گی جو نام اپوزیشن اور جو نام حکومت کی جانب سے دیے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک نام پر اتفاق کیلئے اگر ان تین روز میں بھی کسی ایک نام پر اتفاق نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ جو ہے وہ چلا جائے گا فائنل راؤنڈ کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کمیشن پھر دو روز میں ج جو ہے یہ نگران وزیرالہ کے لیے جو ہے کسی بھی نام پر جو ہے وہ مہر لگا دے گا کہ یہ نگران وزیرالہ آئندہ کا ہوگا تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وزیشتہ رات کو گورنر پنجاب کی جانب سے اس پیکر کو کہ مراصلہ بھیجا گیا ہے کہ کاروائی کو آگے بڑھائیں اور ذرائع کے مطابق آئندہ تین روز بھی کسی بھی ایک نام پر دونوں فریق جو ہے وہ متفق ہوتے نظر نہیں آرے اور یہ معاملہ الیکشن کمیشن کی طرف ہی جاتا دکھائی دے رہا ہے کیونک جو اپوزیشن کی جانب سے دو نام بھیجوائے گئے محسن رضا نکوی اور اس کے ساتھ ساتھ آہا چیما کا اس پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جماعت جو ہے بلکل بھی کسی بھی دونوں میں سے کسی ایک نام پر متفق نہیں ہے جبکہ جو حکومت کے جانب سے نام بھیجوائے گئے تھے وزیرالہ پنجاب کے جانب سے احمد نواز سکھیرہ ناصر محمود کھوسا اور محمد نصیر خان تو ان تین ناموں میں سے ایک نام نے تو محمود کھوسا جو ہے ناصر محمود کھوسا انہوں نے تو مع اس وقت حکومتی لسٹ میں اور دو نام جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کے لسٹ میں ہیں اب یہ چار نام اس وقت زیر غور ہیں اب یہ پارلیمانی کمیٹی کے جو ارکان ہے یہ پنجاب اسمبلی میں تین روز مشاورت کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ آٹومیٹکلی اگر ان تین روز میں بھی اتفاق کسی ایک نام پر نہ ہوا تو بیس جنوری کی رات کو یہ معاملہ آٹومیٹکلی الیکشن کمیشن کو چلا جائے گا پھر الیکشن کمیشن آئندہ دو روز میں یعنی کہ بائیس جنوری تک فیصلہ سنا دے گی کہ کون نگران وزیرالہ ہوگا جی سلمان تاریخ یہ بتائی گا کہ نگران سیٹ اپ کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں چلا گیا ہے کیا پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھی کوئی ٹائم فریم ہوگا اس حوالے سے جی جو آئینی طریقے کار ہے اس کے مطابق آرٹیکل دو سو چوبیس اے ون کے تحت پہلے تین روز جو ہیں وہ لینے ہوتی ہیں نگران وزیرالہ کے معاملے پر کہ جی وزیرالہ پنجاب اور جو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ہوتی ہیں ان کے مابین جو نام شیئر کیے جاتے ہیں ان ناموں میں سے اگر ان دونوں فریق جو ہیں وہ کسی ایک نام پر متفق ہو جائے ہیں تو پہلے تین روز میں ہی نگران وزیرالہ کا اعلان ہو جاتا ہے لیکن اگر تین روز تک کسی ایک نام پر اتفاق نہ ہو تو پھر پارلیمانی کمیٹی کو یہ نام بھیجوا دیے جاتے ہیں یعنی کہ تین روز مکمل ہونے کے بعد گزشتہ رات کو یہ نام پارلیمانی کمیٹی یعنی پنجاب اسمبلی سپیکر پنجاب اسمبلی اب اس کاروائی کو آگے بڑھائیں گے وہاں پر بھی مزید تین روز لگیں گے یعنی کہ آج پہلا روز ہے اور اس کے بعد بیس جنوری کی رات دس بجے تک جو ہے تین روز مکمل ہو جائیں گے اور اگر بیس جنوری کی رات تک تین روز مکمل ہونے کے ان تین روز کے اندر اندر پارلیمانی کمیٹی جس میں تین ارکان حکومت کے تین ارکان اپوزیشن کے شامل ہوں گے وہ اگر کسی ایک نام پر مشاورت کر کے اتفاق کر لیتے ہیں تو پھر ان تین دنوں کے اندر کسی نام پر اتفاق ہوتا ہے تو پھر وہ نگران وزیرالہ کا اعلان ہو جائے گا لیکن جیسا کہ پہلے تین روز وزیرالہ پنجاب اور اپوزیشن لیٹر حمزہ شہباز کے مابین کسی ایک نام پر اتفاق نہیں ہو سکا تو ذرائع کے مطابق یہ آئندہ تین روز بھی ایسے ہی گزرتے نظر آ رہے ہیں کہ کسی نام پر دونوں فریق متفق نہیں ہوں گے تو پھر اس کے بعد آٹومیٹکلی جو معاملہ ہے نگران وزیرالہ کا وہ الیکشن کمیشن کو چلا جائے گا تین روز آرٹیکل دو سو چوبیس اے ون کے تحت وزیرالہ پنجاب اور اپوزیشن لیٹر کے مابین مشاورت اور اس کے بعد اگلے تین روز جو ہیں وہ پارلیمانی کمیٹی لیتی ہے پنجاب اسمبلی میں یعنی کہ یہ ہو گئے چھے روز اگر ان چھے روز میں بھی نگران وزیرالہ کا معاملہ تیہ نہیں ہوتا تو پھر آخری دو روز یعنی کہ ٹوٹل آٹھ روز کے اندر اندر نگران وزیرالہ کا اعلان ہونا ہی ہے تو آخری دو روز الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ نگران وزیرالہ کون ہوگا ٹھیک ہے تو سلمان بتائے گا پارلیمانی کمیٹی اگر کوئی ایک نام فائنل کرتی ہے تو اس پر اتفاق کرائے کے بعد کیا طریقہ کر ہوتا ہے نگران وزیرالہ کو مقرر کرنے کا جی اگر پارلیمانی کمیٹی میں جس میں تین ارکان اپوزیشن تین ارکان حکومت کے ہوں گے اگر وہ اتفاق کر لیتی ہیں کسی ایک نام پہ جو نام اپوزیشن کی جانب سے بجوائے گئے اور جو نام پی ٹی آئی کی جانب سے بجوائے گئے ان ناموں میں سے دونوں فریق یعنی کہ پارلیمانی کمیٹی کے تین ارکان جو پی ٹی آئی کی ہیں اور تین ارکان جو اپوزیشن کے ہیں وہ اگر ان میں سے کسی ایک نام پر اتفاق کر لیتے ہیں تو پھر ان تین روز کے اندر اندر ہی اس نام جو ہے وہ اس کو فائنلائز کر کے اس کے پوائنٹمنٹ کے لیے سپیکر کے جانب سے وہ نام گورنر پنجاب کو بھیجوا دیا جائے گا کہ جو دونوں فریق ہیں وہ اس نام پر متفق ہو گئے ہیں کیر ٹیکر چیف منسٹر کے لیے تو آپ اس چیف منسٹر کو پوائنٹ کر دیں تو پھر اس کے بعد گورنر جو ہے وہ لیٹر جاری کر دے گا کہ آئندہ کے جو کیر ٹیکر وزیرالہ ہوں گے وہ پنجاب کے یہ ہوں گے جس پر دونوں فریق متفق ہیں لیکن اگر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا بیس جنوری کی رات تک تو سلمان الیکشن کمیشن کے پاس جب معاملہ چلے جائے گا تو پھر یہ جو نگران وزیرالہ کا ایک معاملہ ہے وہ کیا صورت اختیار کرے گا کیا اتفاق رائے نہ ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن خود ہی نامزد کر دے گا جی اگر ان چھے روز کے اندر جس میں پہلے تین روز چیف وزیرالہ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے لے لیے اور مشاورت میں کسی ایک نام پر اتفاق نہیں کر سکے پہلے تین روز ختم ہوئے اور اب یہ چوتھا روز ہے اور اگلے تین روز جن سے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس جب یہ معاملہ جائے گا تو پھر الیکشن کمیشن خود فیصلہ کرے گا کہ جو نام بھیجوائے گئے ہیں ان کو دونوں فریقین کے جانب سے ان ناموں میں سے الیکشن کمیشن خود اپنی مرضی سے پھر جو ہے وہ نگران وزیرالہ کے لیے کسی بھی ایک نام کا اعلان کر دے گا سلمان یہ بھی بتائے گا کہ موجودہ سیاسی صورتحال کیس ڈگر پر جاتی ہوئی نظر آ رہی آپ کو جی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ نگران وزیرالہ کا جو معاملہ ہے وہ یہ آٹھ روز کے اندر اندر مکمل ہونا ہی ہونا ہے بائیس جنوری تک نگران وزیرالہ کا اعلان ہونا ہی ہونا ہے اور اس کے بعد پھر نگران وزیرالہ اپنی کیبنٹ تشکیل دے گا اس کے بعد پھر جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد وہ یہ ہے کہ جی نوے روز میں الیکشن صوبے میں ہونا ہی ہونا ہے اور اس سلسلے میں جو پی ٹی آئی ہے ان کی جانب سے تو انتخابی مہم کا بقاعدہ آغاز بھی کر دیا گیا ہے مشاورت بھی شروع کر دی گئی ہے اور انتظامات بھی کر لیے گئے ہیں اور بقاعدہ طور پر چیرمنٹ پی ٹی آئی کی جانب سے انتخابی مہم شروع کیے جانے کے حوالے سے جو ہے وہ لائے عمل بھی تشکیل دیا جا رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر زمان پرک میں اس حوالے سے مشاورت اور اہم میٹنگز بھی کی جا رہی ہیں جبکہ دوسری جانب جو اپوزیشن ہے یعنی کہ جو صاحب کا اپوزیشن ہے جو ایمل این ہے جو مد مقابل ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کے ان کی جانب سے تو سلمان یہ بتائے گا کہ جب معاملہ الیکشن کمیشن کی جانب جائے گا تو الیکشن کمیشن جو نام فائنل کرے گا اس پر اسمبلی متفق ہوگی جو الیکشن کمیشن جس نام کو فائنل کرے گا وہی پھر ماننا بھی پڑے گا سب کو وہی نگران وزری اللہ ہوگا اس پہ اترازات تو کوئی بھی فریق اٹھا سکتا ہے کہ یہ اس نام پر ان کو اتراز ہے یا اس نام پر اتراز ہے لیکن چونکہ چھے روز تو انہوں نے اپنے لے لیے ہوں گے اس وقت تک اور چھے روز میں اگر یہ خود کسی ایک نام پر متفق نہیں ہے تو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن اس چیز کا مجاز ہے کہ وہ کسی بھی نام کو جو ان کی جانب سے دونوں فریق ہیں ان کی جانب سے نام بھیجوائے گئے ان میں سے کسی بھی نام کو اگر الیکشن کمیشن نامزد کر دیتا ہے نگران وزری اللہ کے لیے تو پھر قانونی طور پر کوئی بھی اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا جو ہے وہ سیاسی حوالے سے اترازات ضرور اٹھائے جا سکتے ہیں کہ وہ اس نام پر ان کی تحفظات ہیں یا کسی بھی نام پر اگر کوئی بھی نگران وزری اللہ کے لیے اعلان کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے تو کوئی بھی فریق اگر اتراز اٹھا دیتا ہے کہ ہمیں اس نام پر یا اس شخص پر اتراز ہے کہ نگران وزری اللہ بن رہا ہے ٹھیک ہے معاملہ جو ہے وہ کافی سنجیدہ ہے سلمان تارک آپ کا بہت شکریہ